میں نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے اپنے گارڈن میں کچھ گملوں میں سبزیوں کے بیج ڈال لے ہیں تو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ ان میں سے کچھ بیجوں میں سبزی آنا شروع گئی ہیں جو پہلی سبزی آئی ہے وہ ہے بہت خوبصورت سی ریڈش اور چھوٹے سائز کی یہ ریڈش ہے بہت ہی ریڈ اس کا اچھا فریش اس کا لکھ ہے تو میں اس ریڈش کو اپنی سیلٹ میں یوز کروں گی اور پھر میں اس کی ریسپی دکھاؤں گی سیلٹ کی بات ہو رہی ہے تو کچھن کی جانب چلتے ہیں جہاں میرے آلو بوائل ہو رہے ہیں آلو کیوں بوائل ہو رہے ہیں کیونکہ آج میں آپ کو مزیدار سے آلو کے ساموسے بنانا سکھاؤں گی اس کے لیے میں نے ایک بڑے سائز کا اور چھوٹے سائز کا آلو لیا ہے جس کو بھی کچھ سادے پانی میں میں نے آلو کو اوبال لیا ہے اسے میں نے ایک فیلنگ تیار کی ہے اور آلو بوائلونے کے بعد بلکل ان کو میش کر لیا ہے میں نے اور میش کرنے کے بعد جو میں نے مسالے ڈالیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے اس میں میں ڈالا ہے نمک ہزبے زائکا لال مرچ پاورڈر ہلدی پاورڈر دو میں نے ہری مرچے لیا ہے چھوٹے سائز کی اور دھنیا لیا ہے میتھی لیا ہے سابوزیرہ لیا ہے اور کٹیوی کالی مش لیا ہے اور اس تمام مسالے میں نے جو میش کیا تھا آلو اس میں شامل کر کے اچھی سی آپ دیکھ سکتے ہیں فیلنگ تیار کی اپنے سموسوں کے لیے اب سموسوں کے لیے آپ کو ڈو بنانا ہے اور ڈو کے لیے آپ کو میدہ چاہیے لیکن لوگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے میدہ مجھے نہیں ملا تو اس لیے میں نے آٹے سے جو ہے وہ میں نے ڈو تیار کیا ہے اور میں نے اس ڈو کو تیار کرنے کے بعد روٹی کی طرح بیل لیا ہے گول بیل لیا ہے کیونکہ میں ٹرائنگل شیپ بناوں گی اور میں پہلے ہی بتاؤں آپ کو شیپ بنایاں سے پہلے کہ میں نے جو روٹی بیلی تھی اس میں میں نے تھوڑی سی اجوائن جو ہے وہ اس میں چھڑکی ہے بہت ہی اچھا ٹیزدی کی اجوائن اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو روٹی بیلی تھی اس کو میں نے پہلے آدھا ہاف کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اب میں نے اس کو فولڈ کر لیا اسنا سے اور پہلے ایک طرف سے موڑا ہے پھر دوسری طرف سے فولڈ کیا اسنا ایک ٹرائنگل شیپ کا میرا سموسہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور سموسہ یہ دو شیپ تیار ہونے کے بعد اب اس میں جو میں نے آلو سے فلنگ تیار کی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسنا سے کر کے میں نے اپنے تمام سموسے تیار کر لیا ہے آپ جتنے چاہیں سموسے تیار کر سکتے ہیں اور اس کو فریز کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی ضرورت ہو تو پھر آپ ان کو نکال کے فرائی کر لیں اب آپ کو سموسوں کو فرائی کرنا ہے آئل میرا گرم ہو گیا ہے اور سموسے ہیں تو میں ان کو ڈی فرائی کروں گی تاکہ فلنگ بھی اچھی سے اندر سے گرم ہو جائے اور اچھا سا براؤن جو ہے گولڈن براؤن جو ہے وہ کلر آ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سموسے جو ہے وہ فرائی ہو رہے ہیں اور سموسے جو ہے وہ میرے فرائی ہو گئے ہیں اور میں نے ان کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اور میں آپ ان کو چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ٹیماتو کیچپ کے ساتھ جس طرح آپ چائیں سرف کر سکتے ہیں ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل پی کے یو کے ویلاغ کو سبسکرائب کر دیجئے گا